اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو اینادر لیکچر اون رشیا یوکرین وار یہ وار جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے اور اس وار کے اندر ڈیفرنٹ ایسے موڈ آتے ہیں جب ایسے لگتا ہے جیسے رشیا کا پلڑا باری ہوگیا اور کبھی لگتا ہے کہ جیسے یوکرین کا پلڑا باری ہوگیا یوکرین اگرچہ مناسب سا ملک ہے لیکن اس کے ساتھ جو ملک اٹیجڈ ہیں ان ملکوں کا جو ہے وہ سپورٹ کی وجہ سے یوکرین چل رہا ہے پورا ویسٹ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ پیج ہے رشیا کے اگینسٹ اور رشیا جو ہے وہ اکیلا ہے اس کو ایک دو چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں رشیا کے منصبت چھوٹے ملک مثال ایران یا نورت کوریا یہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور ایسے چائنا بھی اوپن لی سپورٹ نہیں کرتا تو یہ ایک طرح سے جو ہے یہ ابھی سٹیٹس کو چل رہا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس سٹیٹس کو کے دوران کیا کیا جو ہے وہ اہم اہم موڈ جو ہیں وہ آئے ہیں ہم نے پہلے بھی ہسٹری کے اندر دیکھا تھا کہ خیرسون افینسیو جو تھا یہ ایک ایمپورٹنٹ افینسیو تھا اور ہوا یہ تھا کہ چوبیس فروری دوہزار بائس کو جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرین کے اوپر تو اس نے کہہ کیا اس نے یوکرین کے دارالحکومت کیو کے اوپر تین طرف سے ایک لارجسٹ اٹیک کیا اور ویسے پورے یوکرین میں تین سائیڈ سے چھے ڈیفرنٹ جگہوں پہ اٹیک کیے مسال کے طور پر ایسے تین سائیڈ سے اگر رشیا دونوں طرف ہے تو دو ادھر کیوں ہوں گے دو ادھر کیوں گے دو ادھر کیوں گے تھی کہ سب سے مین اٹیک جو تھا وہ کیو کے اوپر تھا کیو ان کا دارالحکومت تھا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دارالحکومت پر اٹیک کرنا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جنگ جیتنے کے لیے کیونکہ ادھر سے سارا ملک کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے تو اگر اس پر قبضہ ہو جائے تو پھر آپ سارے ملک کو کنٹرول کر سکتے ہو سیکٹریٹ وہاں ہوتا ہے دارے وہاں ہوتے ہیں ہیڈ پٹرز وہاں ہوتے ہیں اس لیے تو انہوں نے جو ایور سکس ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر تین سائٹوں سے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور پہلے چھ ماہ جو ہے نا وہ یوکرین کی سٹریٹیجی یہی رہی کہ ہم ڈیفینس کر لیں بچت ہو جائیں ہماری ہمارے ملک پہ قبضہ نہ ہو ہم روک کے رکھیں ان کو لیکن چھ ماہ کے بعد سپٹمبر دوزار بائیس کے اندر جو ہے ان کی جو اب جو ہو گئی سٹریٹیجی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اب ہم افینسیو لی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اس سے علاقے چھینیں گے اور اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے پہل سکس منس انہیں سٹیبل ہونے میں لگے جنگ کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے افینسیو سٹارٹ کی اور ان کا سب سے مین افینسیو جو تھا وہ خرسون کے علاقے کے اوپر تھا ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس جگہ کے اوپر خرسون ہے تقریبا ٹھیک ہے تو یہ مین رشیہ نے حملہ کیا ہوا تھا تو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ آہ یوکرین نے واپس اٹیک کیا کہ وہ اس کو آہ دوبارہ سے لے لے لیکن جب خرسون رشیہ نے انویڈ کیا تھا تو اس نے بہت زیادہ اسے سیلیبریٹ کیا تھا کہ ہم نے ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ لے لیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ رشیہ نے کہ خرسون کے اندر فتح کرتے ساتھ ہی وہاں ایک ریفرینڈم کروایا الیکشن کروایا جالی الیکشن کروایا اور اس کے اندر اپنی فیور میں ایٹی سیون پرسنٹ ووٹ لے لیا کہ یہ خرسون کے لوگ رشیہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں زبردستی ووٹ لے لیا ان سے ٹھیک ہے تو پیوٹن نے جو کہ رشیہ کا صدر تھا اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ شور بھی مچایا اپنے ملک کے اندر کے دیکھو میں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ان کو سلامیاں بھی پیش کی ہیں اور کیا کیا نہیں کیا لیکن چھ ستمبر دوزار بائیس کو یوکرینڈ نے دو فرنٹ سے خرسون پر حملہ کر دیا ہے کس طرف سے کر دیا ہے کس طرف سے کر دیا ہے ٹھیک ہے رشیہ کو دو مہادوں کے اوپر جایا وہ لے لیا اور اس نے خرسون کو واپس لے لیا سراؤنڈنگ ایریاز پر انویڈ کر کے اور چالیس ہزار رشیانز جو تھے وہ فس گئے بیچ کے اندر کہ اگر وہ نکلیں گے اگر وہ وہیں رہے تو وہاں پہ یوکرینڈ حملہ کرے گا چنانچہ وہ بھاگ گئے ان کو اپنے سولجرز کو سیو کرنے کے لیے بھاگنا پڑا وہاں سے اور نو نومبر کو آٹھ ماہ کے بعد جو ہے وہ فائنلی خرسون جو ہے وہ اس کے اوپر پورا قبضہ ہو گیا یوکرینڈ کا جو ایک یوکرینڈ کی بڑی فتح تھی اور اس کے ساتھ ہی ویسٹ کی بڑی فتح تھی کہ ہم نے جو ہے وہ رشیہ کو ناکوچھنے جب وہ آ دیا ہیں اور ہم لوگ بھی ہیں وہ بہت آبی چلے گئے اب رشیہ سے بدلہ لینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ خرسون اسپینسیو جائے یہ اس لیے ایمپورڈنٹ تھا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ دوزار چودہ میں جب کریمیا کو انیکس کیا تھا رشیہ نے تو تب سے یوکرینڈ کو جو ہے وہ یو ایس نے آرمی کی ٹریننگ دینی سٹارٹ کرتی تھی دوزار چودہ سے دوزار بائیس تک ایزا ریزلٹ ان کی آرمی سٹرونگ تھی اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خرسون پہ انہوں نے حملہ کر دیا تو اب آگے کون جیتے گا کتنی دیر تک جو ہے وہ آہ وار جاری رہے گی اور رشیہ جو ہے وہ اپنے امپورٹنٹ ایسٹس جو ہے وہ بھی وار کے اندر جب وہ کھوتا جا رہا ہے ہم آگے اسی یہ وہ مین اراکے ہیں جس کے اندر ریڈ جو جگہ ہے اس کے اندر رشیہ کا قبضہ ہو چکا ہے آہ یوکرین کے علاقے ہیں اور اس کے بعد جو آہ ڈیسٹ لائنز ہیں وہ آہ آہ شیڈڈ لائنز ہیں ریڈ کلر کی وہ آہ ان کا لیمٹیٹ رشیہ کا کنٹرول ہے ٹھیک ہے اور جو آہ آپ کا جو ہے کہ نام ہے اس کا پرپل کلر ہے وہ یوکرین کا کنٹرول ہے اور باقی جو ہے سارا ریجن جو ہے وہ کریمیا ہے جو کہ این ایکس ہوا تھا دوزار چودہ کے اندر ٹھیک ہے یہ صرف کریمیا کا نقشہ ہے آہ پورے یوکرین کا نقشہ نہیں یہ جناب ایک مین آہ پانی کا راستہ ہے جس کے اوپر سے ایک بریج گزرتا تھا جس کو کریمیا کا بریج کہا جاتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ آہ یوکرین نے اس اس بریج کو دھماکے سے اڑا دیا اور رشیہ کی فوجیں جو ہیں وہ فس کے رہ گئے اور ایزا ریزلٹ جو ہے خرسون ان کے قبضے میں آگئے یہ آہ جناب آہ آپ کے جو ہے خرسون کے لوگ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں خرسون کو واپس یوکرین کے حوالے ہونے پہ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آٹھ مہینے سے پچھلے آٹھ مہینے سے تقریباً اگست سے چل رہی ہے بخموت کے وار کی بخموت ایک اور علاقہ ہے کریمیا کا علاقہ ہے یہ ہم نقشہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ والا علاقہ بخموت ہے ٹھیک ہے بخموت کے اندر ایک وار مین وار چل رہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ یوکرین کے اور پربل کلر کی پرمننٹ سیٹلمنٹس ہیں اور یہ ڈیشٹ لائن جو ہیں یہ رشیہ کا مناسب سا کنٹرول ہے اور یہ جو ریڈ ہے یہ ان کا فل کنٹرول ہے تو بخموت کے علاقے کے اوبر جا ہے وہ یوکرین کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ فتح حاصل کرے ٹھیک ہے تو بخموت کی جو وار ہے وہ پچھلے آٹھ ماہ سے چل رہی ہے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایز آف جون دوسازونین وینٹی تھری ٹھیک ہے اور آٹھ آٹھ سو جو رشیان سولجرز ہیں وہ ڈیلی اس کے درمارے جا رہے ہیں اور یہ ایک امپورٹنٹ سٹریٹیجک سٹی ہے ٹھیک ہے اب رشیہ یہاں پہ کیسے جنگ لڑ رہا ہے رشیہ نے بھی ایک مزے کی کام کیا ہوئے اب اب اگر ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے اوپر لا آف وارز جو ہے وہ لگتا ہے جنگ کا قانون بڑی اوکسی مورون ہے بڑی اپوزیٹ سی چیز ہے کہ جنگوں کا بھی قانون ہوتا ہے لیکن جنگوں کا قانون ہوتا ہے اور جنگوں کی قانون کے اندر آپ نے پریزنرز آف وار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک لیمٹیڈ لیول تک لڑنا ہوتا ہے آپ نے سارے گھروں کو نہیں جلانا ہوتا ہے یہ ساری اس طرح کے قانون جو ہیں وہ انٹرنیشنلی یو آن نے بنائی ہوئے ہیں جس کو رشیہ بھی مانتا ہے اور یوکرین بھی مانتا ہے تو رشیہ نے اس قانون سے بچنے کے لیے ایک پرائیویٹ ملیشیا بنائی ہوئی ہے پرائیویٹ میلٹری فورس بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے ویگنر گروپ ٹھیک ہے ویگنر گروپ کس طرح سے بنی ہیں کہ جو جیلوں کے اندر کریمنل سڑ رہے تھے یا موت کی سزا ملی ہوئی تھی جو نون آرمی پیپل تھے لیکن مجرم تھے ان کی لمبی لمبی سزائیں تھیں ان کو رشیہ نے کہا کہ تم اس گروپ کو شامل کرو چھے ماہ تک لڑو گے پھر ہم تمہیں ازاد کر دیں گے تمہاری سزا ماف کر دیں گے اب وہ لوگ جو ہیں وہ کریمنلز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی سزا ماف کرانے کے لیے ان کو لے کے جائے جاتا ہے بارڈر کے اوپر لڑوائے جاتا ہے کچھ مر جاتے ہیں جو بچ جاتے ان کی سزا ماف ہو جاتی ہے لیکن ویگنر گروپ جو ہے اب یہ رشیہ کا افیشل گروپ تو ہے نہیں ٹھیک ہے افیشلی تو رشیہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ انافیشل گروپ ہے ایزا ریزلٹ جو ہے یہ جنگ کا قانون ڈسٹرپ بھی کر سکتے ہیں یہ گھروں کو آگ بھی لگا سکتے ہیں رشیہ یہی کہے گا میکسیمم کہ یہ ہمارے ملک کے کچھ پیٹریوٹس سے جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور دشمن کے خلاف خود نکل آئے ٹھیک ہے تو اس ویگنر گروپ کو ریٹائرڈ آرمی پرسنلز جو وہ لیڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ رشیہ نے ایک پرائیویٹ میلیشیا یا پرائیویٹ ملیٹری فورس یہ بنائی ہوئی ہے بیگنر گروپ کے نام سے اسی وجہ سے بھی پیٹن جو ہے اس کو آئی سی سی انٹرنیشنل کریمینل کریمینل کورٹ نے وار کرائیمز کے لیے کونوکٹ کیا ہے لیکن رشیہ جو ہے وہ آئی سی سی کو ایکسپٹ نہیں کرتا آئی سی سی کیا ہے انٹرنیشنل کریمینل کورٹ ہے جس میں جس کو تب ہی آپ اس کا فیصلہ چل سکتا ہے اگر جس ملک کے اوپر مسئلہ ہوا ہے وہ اسے تسلیم کرتا ہو رشیہ اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اس کے کریمینل کنوکٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے تو یہ کرنٹ جو وارس جل رہی ہیں وہ ہیں ابھی ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر دیکھیں گے کہ رشیہ کو فورن سپورٹ کہاں کہاں سے مل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم یورپ کا انرجی کریسز دیکھیں گے